زکاة کس اعتبار سے ہوگی اب ہمارے سامنے جو چیز تھی علماء اکرام کے سامنے دو چیز تھی سونا اور چاندی شریعت نے دونوں کو میعار رکھا لیکن علماء اکرام نے اکثر علماء اکرام نے چاندی کو میعار قرار دیا کہ ہم دیکھیں گے پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر پیسہ اگر میرے پاس ہے اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں مجھے دھائی پرسنٹ کے حساب سے اس میں سے زکاة نکالنی ہے چاندی کو میعار اکثر علماء اکرام نے کیوں قرار دیا کیونکہ اس میں احتیاط ہے ایک بات تو یہ کہ دونوں باتیں ہمیں نہیں پتا کی اصل میعار کیا ہے سونا یا چاندی شریعت نے دونوں کو رکھا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ کم ویلو والے کو ہم میعار بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی خدشہ نہ رہے کہ ہماری زکاة عدا نہیں ہو رہی ہے یہ ہم پر زکاة واجب ہو گئی اور ہم عدا نہیں کر رہے ہیں تو چاندی کو میعار بنانے میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط ہے ایک فائدہ یہ دوسرا فائدہ علماء اکرام نے یہ بتایا کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے کہ غریبوں کو زیادہ زکاة ملے گی اگر ہم سونے کو میعار قرار دیں گے تو غریبوں کو زیادہ زکاة نہیں ملے گی لیکن چاندی کو اگر ہم زکاة میعار قرار دیں گے کرنسی کے لیے تو غریبوں کو زیادہ لوگوں پر زکاة فرض ہوگی اور زیادہ غریبوں کو زکاة زیادہ غریبوں کو زکاة ملے گی تو یہ جو ہے ایک مسئلہ ہے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا اعتبار ہے کسی عالم کے قول پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں سونے کو معیار بنایا جائے کیونکہ آج کے زمانے میں سونے کی ویلو تھوڑا سا مطلب ہے کہ برقرار رہتی ہے اور چانی کی ویلو بہت کم ہو گئی ہے تو اگر کسی عالم کا فتوہ ہے کہ سونے کو معیار بنایا جائے تو اس میں گنجائش نکلتی ہے لیکن احتیاط اسے میں ہے کہ چانی کو معیار بنا کر زکاة ادا کی جائے واللہ وعلا موسیقی 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 موسیقی